یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے مگر یہ وہ گھر نہیں ہے جس میں ہمارے نبی رہتے تھے بلکہ یہ ہمارے نبی کے گھر کی طرح بنا کر اس میں ہمارے نبی کے تبرکات کو رکھا گیا ہے ہمارے نبی اسی طرح کے گھر میں رہتے تھے اس کمرے میں جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہے یہ سب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیا ہی برکت والی یہ چیزیں ہیں جس پر ہمارے نبی کے ہاتھ لگے ہیں جس کو ہمارے نبی نے یوس کیا ہے یہ تمام چیزیں دنیا کی ہر ایک چیز سے قیمتی ہیں ان کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا اپنے نبی سے محبت کرنے والا ہی ان کی اصل قیمت کو جان سکتا ہے کہ ان تمام تبرکات کی اہمیت ہمارے نزدیک کیا ہے ہمارے نبی ساری دنیا کے سردار تھے مگر قربان جاؤ اپنے نبی کی سادگی پر جن کو کسی مال و دولت کسی محل کسی بنگلہ اور کسی کار کی پرواہ نہیں تھی بلکہ ہمارے نبی کو کسی چیز کی فکر تھی تو ان کو ہماری فکر تھی ان کو اپنے امت کی فکر تھی آج اگر اللہ اپنے محبوب کو ہماری ہدایت کیلئے نہیں بھیستا تو ہم بھی کسی نہ کسی گمراہی میں ہوتے کیا آپ اپنے نبی کے احسان مانتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں